موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے مختصران بات کرتے ہیں سورة الملک کی فضیلت کی قرآن وزید میں یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کی آیات تو صرف تیس ہیں پر فضائل بہت بڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا اور وہ سورة تبارک اللذی بیدی الملک ہے سننت ترمزی حدیث نمبر 2891 اسی طرح یہی حدیث سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 1400 اور اسی طرح یہ سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 3786 امام ترمزی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک اللذی بیدی الملک پڑھی اللہ تعالی اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا ہم اس سورے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں المانع یعنی کہ بچاؤ کرنے والی سورت کہتے تھے کتاب اللہ میں ایسی سورت ہے کہ جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا اس روایت کو سنن النسائی میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح الترغیب و الترہیب میں روایت کیا گیا ہے تو اس بنا پر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے جو بھی اس سورہ پر ایمان رکھے اور اسے پڑھے گا اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ سورہ شفاعت کرے گی اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے ترمیزی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورة الملک نہ پڑھ لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف پڑھنے والے کے لیے ہے یا سننے والے کے لیے بھی ہے تو حدیث کے ظاہر سے تو یہی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو اسے پڑھتا ہو لہٰذا پڑھنے کی بجائے صرف سننے والا شخص اس صورت کی قرط اور پڑھنے والا نہیں ہو سکتا اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت سننا ایک شرعی اور مطلوب عمل ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف سننے والے کو بھی پڑھنے والے کا عجر ملے ہمیں سننے اور پڑھنے والے دونوں کے عجر میں برابری کی کوئی دلیل نہیں ملتی اس بنابراہ جو شخص ان احادیث میں وارد فضیلت پانا چاہتا وہ صورت کو پڑھیں میں سننے پر اقتفاہ مت کریں اور اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تاہم قاری کی آواز کے ساتھ ساتھ یا پیچھے پیچھے پڑھ سکتا ہے تو پھر یہ ملٹی میڈیا جو آج کل موجود ہے ایپس ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں ایک ایک آیت لگائیں اسے سنے اور اس کے پیچھے اسے ریپیٹ کریں اور اگر یہ کرنا بھی ممکن نہ ہو اور انتہائی زیادہ مشکل پیش آتی ہو تو حضب استطاعات سننے پر اقتفاہ کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ عز و جل سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس شخص کو عجر سے محروم نہیں کرے گا کیونکہ وہ رحیم ہے وہ کریم ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی